جانبی صاحب میرے خیال میں آپ نے اپنے ابتدائیے میں آدھی بات تو کر دی کہ جہاں پہ پینتالیس فیصد دنیا کی آبادی ہو اور تیس بتیس فیصد جی ڈی پی کا حصہ ہو وہاں پہ آپ کو ایک ادم توازن تو نظر آتا ہے سکتا ہمیابی تو یہ ہوگی نا کہ آپ چالیس فیصد اگر آبادی کا حصہ ہیں تو آپ کم از کم ساٹھ فیصد یا پچاس فیصد اگر جی ڈی پی کا دنیا دنیا کی جی ڈی پی کا حصہ ہو تو سمجھا جائے گا کہ یہ خطہ جو ہے وہ دوڑ میں آگے یہ جو آپ نے ہمیں دیئے دیئے جو اشاریے دیئے دو ان سے تو بڑا کلیرلی یہ سامنے آگیا ہے کہ ہم خطے میں کی دنیا کی دوڑ میں یہ خطہ تھوڑا پیچھے ہے اور اگر اس میں سے چین کو نکال دیں اور یا دیگر ایک آت بڑے ملک کو نکال دیں تو پھر آپ کو جو نظر آئے گی پکچر وہ اس سے بھی زیادہ بری ہے اس وجہ سے یہ بھی اب واضح ہو گیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے امریکہ نے اس میں لیڈ لی تھی اور ایک نیفٹا بنایا تھا جس میں اپنے اردگر کے تمام ممالک کا ایک بلوک بنایا اس کے بعد یورپین یونین بڑی دیر تک کام کرتا رہا اور یورپین یونین کی شکل میں وہ تمام ممالک جو انفرادی طور پہ اتنی حیثیت یا طاقت نہیں رکھتے تھے اقتصادی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے یورپین یونین منا لیا اب ہمارے ساؤت کے اندر بھی ایک دو مختلف فورا اس طرح کے ڈیویلپ ہوئے ہیں جو اپرچونٹی کرتے ہیں ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے خطے میں تجارت کو بڑھائیں اور جب تجارت بڑھے گی تو جی ڈی پی بڑھے گی جب جی ڈی پی بڑھے گی تو لوگوں کو نوکریاں ملیں گی نئے کاروبار کھلیں گے جب وسائل کے اندر اضافہ ہوگا ہمارے ہمیں جن چیزوں کی ضروریات تو ہمارے نکتہ نظر سے انرجی کی ضرورت ہماری ایک اہم ضرورت ہے جس پہ ہمارا بہت سے ذرہ مبادلہ خرچ ہوتا ہے اگر ہماری قیمت نیچے چلی جائے توانائی کی ہماری انفلیشن یعنی مہنگائی بھی نیچے آ جائے گی اب ایک طرف اگر لوگوں کو نئے کاروبار کھلنے شروع ہو جائیں اور لوگوں کو نوکریاں ملنی شروع ہو جائیں خطے کے اندر ٹریڈ بڑھنی شروع ہو جائے دوسری طرف مہنگائی کم ہونی شروع ہو جائے کیونکہ ہم اپنے علاقے سے توانائی اور دیگر چیزیں خریدنا شروع کر دیں چاہے وہ ویٹ ہو چاہے وہ توانائی ہو چاہے وہ خاد ہو بکوز یہ تمام علاقے جو ہمارے ہردگرد ہیں ان میں بھرمار ہے توانائی کی اور خاد کی اور منرلز ریسورسز کی تو اگر ہم اکٹھے ہوں گے تو تمام خطہ خوشحال ہوگا پھر آپ جب سات سال کے بعد پروگرام کریں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ دیکھئے چالیس سیصد آبادی ہے مگر پچھلیس سیصد دنیا کی جو جی ڈی پی ہے وہ اس علاقے میں بن رہی ہے میں فردر آگے بھی جاتا ہوں کہ یہ ایک موضوعات بھی اس سے جڑے ہیں اس صورتحال پر جن پر آپ کی رائے مجھے چاہیے ہوگی سعودی ڈیلیگیشن مجھے یاد جب آیا بھی ریسنٹی آپ کی کافی تعریف بلکہ آپ کو تو اس طاحت کا درجہ بھی انہوں نے دیا لیکن کیا وجہ بنتی ہے کہ ہمارے ہاں وہ لوگ جو بیرونیو ملک کا اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہیں یہاں آتے ہیں پاکستان میں تو ویسا کچھ جادو کرنے سے اس طرح سے کامیاب نہیں ہوتے جو فوٹے وہ باہر چھوڑ کے آتے ہیں دیکھیں ایک تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سعودی وزیر کا بڑا پن تھا بہت سے ایکسپرٹس اور کنسلٹنٹس جاتے ہیں اور مختلف ممالک کو تجاویز دیتے ہیں اور میں نے تو ان کے ساتھ کام کیا تھا تقریباً اٹھارہ سال پہلے یہ اس طرح ریمکو کے سی ایو ہوا کرتے تھے کے بعد یہ سوانائی کے وزیر بنے پھر یہ ایکانومی کے وزیر بنے پھر یہ انویشمنٹس کے وزیر اللہ نے بڑی انکل کر دی سو اٹھارہ سال کے بعد یاد رکھنا اور اس کا منشن کر دینا یہ ان کا بڑا پن ہے اور میں نے وہاں پہ اور بھی بہت سے کام کی ہے میں نے ہائر ایڈوکیشن سٹرائٹیجی بھی سعودی عرب کی بنائی اور ان کی لیبر ریفارم سٹرائٹیجی کے اندر بھی اب یہ دیکھیں نا اگزیکلی آپ اسی ٹریک پہ رہیں جہاں میں آنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے وہاں پہ کن شعبہ جات میں ایکسپرٹیز اپنی جو ہیں ان کو دین رینڈر کی پٹ وائی ناوٹ ہیر یہاں ایڈوکیشن پالیسی ہو پیٹولیم انرجی کی پالیسی ہو ڈیویلپنٹ سیکٹر کی مسائل ہوں کیوں نہیں ہم کر سکتے جی جامی ساتھ تین بڑے مسئلے ہیں جو میرے سامنے آئے ہیں کچھ تو ہو رہا ہے آپ نے دیکھا کہ ہم صفر سے بڑھ کے تقریباً تین فیصد انشاءاللہ جی ڈی پی ریپورٹ کریں گے ایڈ فیصد پہ آ گئی ہے اوورال 38 پیسنٹ تھی 38 فیصد وہ تین بنیادی مسئلے بھی ساتھ گنمائے نا سائل میں بتاتا ہوں دیکھیں مسئلے کیا ہیں تین مسائل سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کا جو ہے وہ ایلیٹ کیپچر ہے آپ کوئی چیز کوئی کانٹریکٹ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو چار پانچ چہرے دس چہرے سو چہرے نظر آئیں جب ایک ایسی ایکانومی تجویز نہیں کرتے جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں تمام بچے بچیوں کا بھلا ہو یعنی پانچ دس پچاس لوگوں کو تجویز کرنا کہ یہی معیشت ہے یہی لوگ ہیں اس کے علاقے کوئی نہیں ہے یہ کبھی بھی ریگس ٹو رچس کی سٹوریز نہیں بننے دیں گے امریکہ میں ہر بچے بچی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ کیونکہ میں زیادہ پڑا لکھا ہوں میرے پاس زیادہ ہنر ہے میرے پاس زیادہ موٹیویشن اور زیل ہے مجھے کوئی نہیں روک سکتا میں باہر نکلوں گا تو کوئی سیٹھ میرے آڑے نہیں آئے گا کوئی حکومتی پالیسی میرے آڑے نہیں آئے گی اور میں گراج میں جاؤں گا اور بلینر بن کے نکلوں گا تو یہ عظم بھی اور یہ یعنی یقین بھی ہم نے بچوں کو دینا ہے کہ وہ باہر نکلیں اور نئے نئے کریئیٹیو کام کریں ایک تو یہ مسئلہ ہے جسے میں کہتا ہوں الیٹ کیپچر کا مسئلہ ہے دوسرا جو مسئلہ ہے وہ شک کا مسئلہ ہے دیکھئے ایک معاشرہ ہے کہ کسی کو کسی پہ یقین نہ ہو ابھی آپ دیکھیں چاہے آپ ادلیہ کا ریلیشنشپ دیکھ لیں ہمارے ساتھ یا ہماری پارلیمان کا ریلیشنشپ دیکھ لیں اس کے ساتھ بیروکرسی کے ساتھ یا بیروکرسی کا سب کا دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو یہ دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے جس کا بوجھ ہم سب کو اٹھانا پڑتا ہے وہ شک ہے کہ آپ ایک کام کرتے ہیں پھر آپ کے اوپر ایک افسر لگ جاتا ہے پھر اس افسر کو ایک انٹیلیجنس لگ جاتی ہے پھر اس انٹیلیجنس کے اوپر ایک اور انٹیلیجنس لگ جاتی ہے بائی دی ٹائم کوئی کام ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو بوجھ اس کا شک کا بوجھ اس کے اوپر ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ سو روپے کا کام کے اوپر شک کی وجہ سے تین سو روپے ہم نے خرچ کر دی اور تیسرا نکتہ کیا ہے جی تیسرا نکتہ ہے خوف کا اور اس وقت میں کوئی انٹرنلائز کر چکی ہے ہماری مشینری کہ اچھا بھی کام اگر کرو تو یہ نہ ہو کل کو حکومت بدل جائے یہ پچھلی حکومت میں ایسا ہوتا بھی رہا ہے اٹھا کے لے جائیں اور یہ کہیں کہ تم اس کے خلاف بیان دو تو تمہیں چھوڑیں گے تو اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں اچھا بھلا کام کی تمیز چھوڑو کام کرو ہی نہ تو ایک سر یہ خوف در دوسرا شک اور تیسرا الیٹ کیپچر یہ تین بڑے مسائل ہیں جن کو کاٹنا توڑنا ہمارا فرض اور اس وقت ہم پوری کوشش کر رہے ہیں